بحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث يقول و هو ازدق الصادقین و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا و انحر انہا شانئکا هو الابتر صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیبے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا فصل لربکا و انحر پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھئے اور قربانی دیجئے انہا شانئکا هو الابتر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے وہی مقتوع النسل ہے وہی تم بریدہ ہے گفتگو یہاں تک ہوئی کہ کوسر سے مراد شیعہ سننی دونوں کے نزدیک اولاد ہیں پھر یہ تیہ ہوا کہ پیغمبر کے کسی سے بیٹے تو ہیں لیکن کسی بیٹے سے نسل نہیں چلی بیٹیوں کی بات آئی تو تیہ ہوا کہ رسول اللہ کے صرف ایک بیٹی ہے حضرت صدیقہ طاہرہ تو ورسوں کے پوری مجلس کا تحقیر کا خلاصہ یہ ہے کہ نسل پیغمبر صرف اور صرف حضرت صدیقہ طاہرہ سے چلی ہے اب اس کے بعد کل بات یہاں آئی کہ جس سے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا اس کو اس دنیا میں کیسے بھیجا ظاہر سی بات ہے کہ سارے امام خود حضرت صلبوں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے جیسا کہ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے بھی ہیں لیکن صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات مبارک وہ ہے جس کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے صلبوں سے نہیں گزرنا پڑا سیدھے بہش سے وہ صلب پیغمبر میں آئیں یہ گفتگو تھی پرسوں اور کل کے ملا کے اب آج یہ ہونا ہے کہ اب صلب پیغمبر میں جب نور فاطمہ آ گیا پھر وہاں سے رحم حضرت خدیجہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ میں مناقض ہوا تو اب اس کے بعد کیا ہوا صلوات بر یہی تو تیتا ہے داماد الملت ہی دور دور رہیں گے تو پھر بطیعت ہو جائے صلوات بر محمد تو اب بات یہاں پہنچی کل جہاں سے چھوڑا تھا میں نے اشارہ کر کے کہ ایک بہت قریبی صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے جناب مفضل ابن عمر رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ جناب مفضل ابن عمر نے ایک دن امام سے عرض کیا مولا ذرا یہ بتائیے کیف کانا ولادت فاطمہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کیسے ہوئی سلام آدبر محمد و آمد آپ بھی آجائیے تبھی شروع کرتا ہوں آئے 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 آئیں گے لوگ تو پھر ان کو زہمت ہو دی جائے تشریفی آئے یہ جہاں آپ کو آرام ہو سر تو مفضل ابن عمر نے امام سے یہ گزارش کی کہ مولا ذرا ہمیں بتائیے کہ کیفہ کانا ولادت فاطمہ شہزادی کی ولادت کیسے ہوئی اب امام نے فرمایا نعم جی مطلب یہ تشیر رکھئے اب چھڑا ہے تو سن ہی لیجئے مطلب یہ ہوا شاید اب حضرت نے یہاں سے پوری روایت میں آپ کو یہ کہاں ملے گی بحار الانوار کی جلد نمبر تین تعلیس فوٹی تھری اس کا پیج نمبر دو حدیث نمبر ایک امام نے فرمایا سنو مفضل ان خدیجہ علیہ السلام لما لما تزوج جب اے رسول اللہ حجرت ہا نسوت مکہ جب رسول اللہ نے ام المؤمنین جناب خدیجہ سے شادی کر لی تو حجرت ہا نسوت مکہ مکہ کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکارٹ کر دیا اور یہ بائیکارٹ اتنا تگڑا تھا یہ سنکشنز جو لگے تھے اتنے زبردست تھے کہ امام فرماتے ہیں کنہ لا يدخلنا علیہ ولا يسلمنا علیہ نہ یہ سب خدیجہ سے ملنے جاتی تھی نہ ان کو سلام کرتی تھی اگر کوئی اور بھی باہر کی وہ ملے اے چلے یہاں سے یا کوئی نہیں جا سکتا اتنا زبردست بائیکارٹ تھا آپ بتائیے اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کہ اگر جہاں پورے علاقے میں ہمارے گھر کو بائیکارٹ کر دیا جائے تو کتنے ٹینشن کی بات ہے لیکن واہر حضرت خدیجہ امام فرماتے ہیں ٹینشن تو تھا تنہائی کا کلک تو تھا لیکن اپنے لیے نہیں تھا جملہ جو ہے امام کا بہت جب ہی تو وفات کے بعد بھی حضرت نونو ازواج کے باوجود مرتے دم تک خدیجہ کو یاد کرتے رہے اور جب کسی نے کہا بھی گرے کب تک یاد کیجئے گا تو پیغمبر نے جواب بھی دیا کہ آئندہ پھر یہ اعتراض نہ کر پائیں امام فرماتے ہیں کہ یہ پورا ٹینشن جناب خدیجہ کو اپنی ذات کے لیے نہیں رسول اللہ کے لیے جا یہ معاملہ بائیکارٹ کا چلتا رہا اب امام فرماتے ہیں جب نور فاطمہ رحم خدیجہ میں شکم خدیجہ میں منتقل ہو گیا اب یہ حضرت سنیا ہے جناب فاطمہ شکم مادر سے ماں سے بات کرتی تھی اور ماں کو سبر کی تلقیم کرتی ہم نے آپ کو حوالہ دیا سب بیہار میں آئے امام سے وقالت تک تو مدالک ہے عن رسول اللہ اور اس پورے پرکرن کو صحیح بولا نہیں بولا ہوئے ہیں گجراتی تو ملتی ہوئی ہے نا ہندی سے اس پورے سنسلے کو جناب خدیجہ نے اپنی ہی ذات تک رکھا رسول اللہ سے بھی بیان نہیں کیا دیکھئے آج کل کے زمانے میں سلوات بر محمد اب فرض کیجئے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا ڈاو بے ادھری ہے خیر الدین پر نہیں بھائی خیردی پر سلوات بر محمد اور وہی سے دس بارہ کلومیٹر میں میرا گاؤں ہے تو جو ہے وہ ایک دن انہوں نے سوچا کہ لاؤ یہاں جب آئے ہیں تو شاید مولی صاحب گاؤں میں ہو مل لیا جائے تو انہوں نے جا کر کے دروازہ کھر گٹایا بیل بجائی میں کسی سے بات کر رہا تھا تب تک رڑکوں نے دروازہ کھول دیا یہ آگئے تو آپ کچھ بہت زیادہ دیکھئے داماد کا احترام بہت واجب ہے یہ سن لیے میں آپ کو سلا دوں جن کے پاس داماد ہے روایت کہتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھنے کی ضرورت ہیں چوتھے امام کے لیے روایت ہے کہ جب امام کے پاس ان کا داماد آتا تھا تو حضرت اپنی ردہ بچھا دیتے تھے داماد امام ہو کر کے تو جب امام احترام کرتے ہیں تو ہماری آپ کی کیا ہو پاتا ہے سلوات ورمحمد وحید اب یہ ان کا بڑپن ہے ان کی شرافت ہے ان کا پڑھا لکھا ہے کہ وہ دامادیت نہیں ہے ان کے اندر اٹھتے نہیں ہیں سمجھے آپ کہ آئیے میں داماد تو وہاں یہ پہنچے تم چاہیے تو یہی تھا کہ میں فوراں فون کارٹ دوں آئی آئیے میں تشریف جاتی ہے لیکن وہ کوئی بہت امپورٹنٹ کال تھی میں باتیں کرتا رہا لیکن نہ موبائل ہاتھ میں ہے نہ کچھ اکیلے کمرے میں بات کیے جا رہا ہے ہاں آپ ٹینشن مت لی جائے نہیں ضرور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نہیں گر بڑھ نہیں ہوتی ان کو اس طرح اکیلے کمرے میں مجھ کو بات کرتے ہوئے دیکھتے کوئی تاجیب ہوگا بولیے بھائی نہیں کیوں اس لیکن کو پتا ہے کہ موبائل جیب میں ہے اور کان میں وہ بلوٹوث لگا ہوا ہے تھندک کی وجہ سے کنٹوب یا شال لگائے ہوئے ہیں تو اب اگر کوئی اس طرح بات کیے جا رہا ہے تو کسی کو کوئی تاجیب لیکن اگر آج سے چودہ سو برس پہلے آج سے چودہ سو برس پہلے اگر کوئی خاتون کمرے میں اکیلی کوئی نہیں ہے بات کیے جا رہا ہو تو دیکھتے کے ایک دن رسول اللہ آئے حجرے میں دیکھا جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہے کمرے میں کوئی نہیں ہے تو حضرت کو تو سب پتا ہے لیکن یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ بات پہنچے ہم تک من کو حدیثین خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو مطلب یہاں تو بوئی نہیں دیکھ رہا ہے جواب فرماتی ہیں الجنین اللذی فی بطنی وہ بچہ جو میرے شکم میں جیسے یہ جملہ کہا حضرت نے فرمایا حاضر جبرائیل جسٹ ابھی ابھی جبرائیل یو بشیر ہونی بشارت دیکھے گئے ہیں یا یو خبر ہونی مجھے خبر دیکھے گئے ہیں انہا انسا یہ لڑکی ہے لڑکہ نہیں ہے و انہا النسلت الطاہرہ المیمون اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے آمین سبحان اللہ وَسَيَّجَعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا اور انقریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا اب سمجھے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَنَ اور وحی کے خاتمے کے بعد اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا پبلک کے لیے امام بنائے گا یہ سب بیان کر کے رسول اللہ چلے گئے چنابِ خدیجہ کا یہی اپنا حال چلتا رہا ماں بیٹی ایک دوسرے سے بات کرتی رہی دل بہلتا رہا سبر کی تلقی اِلَا اَنحَبَّرَكْ وِلَا دِتَا یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا ہے آپ نے پلان کیا ہے تھرڈ فلور لینے کا ہے نا میٹرنیٹی ہوم بھی کریں گے میٹرنیٹی ہوم میں کم از کم کتنا اسٹاف ہونا چاہیے ایک لیڈیز کم از کم نہ اور ایک آت دو انہوں بھی لیکن کم سے کم ایک تو ہونا چاہیے ایسے موقع پر اگر کوئی خاتون ہو اور کوئی نہ ہو بائیکارٹ میں نے آپ کو سنایا کتنا تکڑا ہے تو ٹنشن کی بات ہے یہ نہیں ہے اِلَا اَنحَبَّرَتْ وِلَادِتَهَا جب ولادت کا وقت آیا تو فَأَرْسَلَتْ الَا نِسَاءِ قُرِيش وَبَنِي حَاشِم شہزادی نے بنی حاشِم اور قریش کی عورتوں کے پاس پیغام کہلوایا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے ایسے وقت پہ جو عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں پلیس کم آجاؤ تم لو میرا ساتھ دو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا یہاں سے سنیا ان سب نے جواب کہلوایا کیا اَنْتِ اَسَيْتِنَا تم نے ہماری نافرمانی تھی وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا ہماری بات تو تم نے مانی نہیں یہی سے سمجھ میں آیا جائے کہ بھائی کارٹ تھا کیوں یہ کون سی چیز ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تم نے نافرمانی تھی اور ہماری بات نہیں مانی سمجھاؤں آپ کو دیکھیں ہوتا کیا ہے سلوہ عدبر محمد تورے اببہ کا نام جا ہے افسر صاحب ایک بار اختر کہل چکے اب افسر کا نام پر آیا ہے نا سلوہ عدبر محمد تو صاحب جو ہے وہ افسر صاحب کے ایک ہی لڑکا مثال ہے افسر صاحب کے فرض کیجئے ایک ہی لڑکا ہے اور صاحب وہ پرانے زمیداری کی وجہ سے خیت وید ماشاءاللہ بچا کے رکھا تو ایک دس اکڑ پندرہ اکڑ ابھی ہائے انتفاق سے اسی گاؤں میں ایک آدمی یا پڑوس میں دو چار کلومیٹر پر ایک صاحب نواب صاحب اور تھے ان کے پاس پچاس اکڑ تھا ایک ہی لڑکی ان کے پاس سمجھ گئے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں میں مثالیں گرتہ اس لیے ہوں میرا مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کا نام لے کے ہائی لائٹ کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا کوئی مقصد نہیں ممبر اس بات کا گواہ ہے اور میں نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں چاپلوسیاں نہ کر دیں یہ یہ ہے یہ سب میرے مزاج میں نہیں ہے یہ نام مام جو لیتا ہوں ممبر گواہ ہے بات کو بچوں کے دماغ میں اتارنے کے لیے مثالیں کرتا ہوں سلوات درمہ تو آپ جو ہے وہ افسر صاحب کا دماغ دوسرے ٹائپ کب قرآنی لوگ کہنے لے کہ دس اکڑ تو اپنا ہائی ہے اور اگر پچاس اکڑ ان کا والا مل جاتا ایک ہی لڑکی ہے تو کسی نے کہا رہے تھوڑا وہ پائر سے کہنے لے اس سے کیا ہوتا ہے پچاس اکڑ کھیت تو ہے کہنے لے وہ اتتے بڑے ہیں کریں گے کہ میں ہمارے لڑکا ڈاکٹر ہے کریں گے کیوں نہیں سمجھ گیا اچھا جس کے پاس جو ہے وہ ایک بسوا نہیں ہے وہ نواب صاحب کیا رشتہ بھیجے گا نہیں نا جس کے پاس دس بیس بھی گھا ہوگا وہی کوشش کرے گا یہی ہوا ہے مہدی مکہ میں یہی ہوا ہے مکہ میں چھوٹے موٹو کی تو کوئی اعفاد نہیں تھی لیکن جتنا بڑا کاروبار اور بزنس جناب خدیجہ کا تھا ان کے برابر تو کوئی تھا نہیں سیدھی بات ہے ملیقت العرب لیکن جس کا ہلکہ بھلکہ دس بیس لاکھ کا ٹرڈوور رہا ہوگا اس کے دماغ میں آیا کہ بیس لاکھ کا اپنا اور ایک کروڑ کا خدیجہ کا اگر یہ مرش ہو جائے تو ہم سے بہا مکہ میں کون ہوگا آپ ہی میری بات سمجھ رہے گا تو آپ ڈائریکٹ تو کسی کی حمت آئی نہیں تو کسی نے جو ہے وہ کہا ہمیں بھائی عرفان ذرا اپنی بیوی کو فیجو یار ذرا بات کریں سمجھ رہا تو پھر انہوں نے کہا میں بھائی اختر ذرا سا دیکھو بھاوی سے کوئی ذرا جا کے بات کریں وہ صاحب عرفان کی بیوی گئیں وہ مولٹکا کے چلی آئیں یہ صاحب جو ہے وہ بھاوج گئیں سمجھ رہا وہ مولٹکا کے چلی آئیں بھو گئیں وہ مولٹکا اچھا یہ ایک دونی دو چار کی بات ہے اب ٹنشل جو ہے میں نے پڑھا نہیں ہے کتاب میں لیکن ایسے کیسز میں اٹس پوسیبل کہ یہ کام کروا دو ہوتا ہے نہیں ہوتا میں بھی کہ یہ بھی نہا ہو کہ خدیجہ سے کڑا دو شادی کچھ دو چار دزار دیتے تو اب تپن تو ہے اچھا آپ بھی گئی تھی آپ پر منہ کر دیا آپ پر یہ سب ایک ہو گئی سمجھ گئے اور ادھر قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کی طرف سے پیغام گیا نہیں وہ سفر کے موجزات دیکھ کر کے الٹا ادھر سے پیغام آ گیا اور یہ لوگ جو پیسے کو سب کچھ سمجھتے تھے رسول اللہ کے ہاں خاندان میں کوئی لگ پتی نہیں تھا خاندان اونچہ ضرور تھا مگر بھیسہ نہیں تھا اس خاندان کے پاس تو اب ہم لوگ صاحب ایسے سے شادی کر لی اور اُلتا خودی پہ وہ تپن تھی جس کی بنا پر بھائی کاٹ ہوا اب اگلا جملہ سنیے کیا ہے اَلْتِعَ سَيْتِنَا تم نے ہماری نافرمانی کی وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا ہماری بات تو تم نے مانی نہیں وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا يَتِيمَ عَبِي طَالِب اور تم نے عبو طالب کے يَتِيم محمد سے شادی کر لی فَقِيرًا لَا مَالَ اللَّهُ جس کے پاس چونی نہیں ہے بھوٹی کوڑی نہیں ہے فَلَسْنَا نَجِيم ہم لوگ نہیں آئیں گے لیکن ایک جملہ اور سن لیجئے رسول اللہ کے والد کیا نام تھا اور ان عورتوں نے کیا کہہ لیا تَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا يَتِيمَ عَبِي طَالِب اور تم نے عبو طالب کے يَتِيم سے شادی کر لی کہنا چاہیے تن یتیم عبداللہ اس کا مطلب عبو طالب نے بھتیجے کو ایسا پانا ہے انہوں گردلہ کا نام سَلَوَا دَرْمَحَمَّدْ مَدْوَا رَمَّاسْ وَعَلَى رَمَّاسْ وَعَلِيم یَعَلِيم دو اب آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب تمہاری لائنٹا کیس ہے ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے اجھا اس میں کوئی آدمی ہے جو پھیکنے والا میں بڑا بہادر ہوں قصے سناتا ہو اپنا ایک بار میں جا رہا تھا جنگل کے درمیان سے دو شیر مل گئے تو یہ کوئی ساتھ سے مارا پھیکنے والے اس طرح کے ہوتے نہیں ہوتے ان سے پوچھتا ہوں کہ بہت بہادر آپ ہیں کمرہ بند ہو کوئی بیل نہ بجائے کوئی کھٹ کھٹائے نہ اور اچانک آپ کے سرانے چار آدمی کھڑے ہو جائے کیا حشر ہوگا بتائیے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ قیفیت ہوگی کہ نہیں وہاں اب جناب خدیجہ کو ٹینشن ہوگا کوئی نہیں ہے کیا ہوگا کہ اتنے میں ادخل اربع نسوان نہ کسی نے بیل بجائی نہ کھٹ کھٹائیا نہ گیٹ کھولا گیا ادخل اربع نسوان چار عورتیں سمرن طوال یہ ہوا کلار لابی لابی روایت کہتی کہ انہن نساؤ بنی حاشم ایسا لگ رہا تھا جیسے خاندان بنی حاشمی کی عورتیں ہوں تو ٹینشن ہوگا نا کونے آپ لوگ اس میں سے ایک بول پڑی لا تستو حشیہ خدیجہ اے خدیجہ گھبراؤ مت انہا رسول رب کی علی کی ہم سب اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں کہہ کے لئے لنلی من کی ماتل النساء من النساء تاکہ ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقع پر عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں اب اس میں جو ہے وہ پھر انہوں نے ہم سب تمہا ہی بہنے ہیں مطلب شاہد یہ کہ یہ ٹینشن نہیں کہ پتہ نہیں جن ہیں بھوت ہیں پری ہیں کیا ہے نہیں نہیں ہم آدمی انسان ہیں ہم تمہا ہی بہنے ہیں پھر اس نے جو ہے وہ پہچنوانا شروع کیا اے نا سارا میں سارا ہوں یہ آسیہ ہے فیرون کی زوجہ مزاہین کی بیٹی یہ عمران کی بیٹی جناب مریم اور یہ موسیٰ کی بہن کلسم ہے اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے ایک داہی نے بیٹ گئی دوسری بائیں بیٹ گئی والثالثتو بین یدیہا تیسری سامنے بیٹ گئی والرابعتو من خلفہا چوتھی پیچھے بیٹ گئی اب تمہارے امام کا فقرہ ہے سمجھ گئے آپ فوابعد فاطمہ تاہرتن متحرہ پھر ان چار بہشتی عورتوں کے ہاتھوں فاطمہ کا وجود مبارک پاک و پاکی ذات اس کائنات میں سلامت و رحمت اللہ کتنے دن سے ہیں آپ یہاں صورت میں تو گاؤں کی زبان یاد ہے کہ بھول گئے تم کو یاد ہے کہ بھول گئے ہم لوگوں کے اس کا ٹرانسلیشن کر دوں گا میں ہم لوگوں کے ہاں گاؤں کی زبان جو ہے میں اپنی گاؤں کی زبانیں بڑی توجہ رکھتا ہوں اور بڑے غور و خوض کے بعد ہم کو لگا کہ ہمارے دیہات کی جو زبانیں ہیں بہت سے محاورے ہیں جس کے پیچھے حدیثیں ہیں سمجھ گئے آپ جیسے مثلا ہمارے ہاں بولایا تھا ماہی مرہی موسی جی ہے اس کے بائٹ میں حدیث ہے ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے معاف ہو جاؤں گا فرمایا بلکل کیا کریں کہا جا کہ ماں کے خدمت کرو کہا اب امہ مر گئے کہا جا کہ باپ کے خدمت کرو کہا اببہ مر گئے پیغمبر نے کہا جا کہ خیالہ کے خدمت کرو یہ ہمارے دیہات میں ہے یا ایک فقرہ ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ سمان باپ کے برابر پاچوے امام کی سیم حدیث ہے بڑا بھائی باپ کے برابر ہے یہ روایات ہیں تو اس لئے میں اپنے گاؤں کی زبان کو بڑا بڑی اہمیت دیتا ہوں اسی لئے کہ پتہ نہیں کہا سی یہ آئی ہے کہ اس طرح کی روایات اس کے بیک میں ویسے ہی ایک محابرہ ہم لوگ کیا بولا جاتا ہے کہ ہم ایک کاہک مارے ہم تو روائیے رہے اس کو سمجھ گئے کہ ٹرانسلیشن کرو تم سمجھے نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ اے بھئیہ ہمیں کیوں مارا تم نے ہم تو خودی رونے والی تھے سلوات در محمد سمجھے نہیں سمجھے یہ ہمارے گاؤں کا محابرہ کہ میں ہم کو مارا کیوں ہم دو خودی رونے کے چکر میں تھے بلا جا تم نے مارا یہ یہاں اس کیس میں بہت بڑی جات چپک رہا ہے نہیں پہنچے آپ چلیئے میں دوسرا قرآن سے لاتا ہوں یہاں کے اوپر قرآن کی آیت بہت سٹیک چپک رہی ہے کس کیس میں کیا ارشاد ہوتا ہے یہ اپنے چگار میں ہیں اللہ اپنی تدبیر میں ہیں اور خدا سے بڑیا تدبیر کرنے والا کون ہے ان لوگوں نے بائیکارٹ کہوں دیا تھا امریکہ بھی طرح کیوں بائیکارٹ کیا تھا جھوٹیں گے جب پڑے گی تو ہاتھ پیر جوڑیں گے مافیا مانگیں گے پھر ہم اپنی شرطوں پر یہ اس چکر میں ہیں یہ اپنے چگار میں ہیں اللہ اپنی تدبیر میں ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کیا عورتیں وہاں جائیں ابھی مارا کیا ہم تو خود ہی رونے والے تھے ہم تو چاہتے ہی نہیں کیا سب وہاں چاہے پہلے والے کیوں کہ تم کو پتا ہے پیدائش کس کی ہے ہم نے کہا فاطمہ ہزارا کہ مالوں میں فاطمہ کون ہے ہم نے کہا مرکز آئے تطہیر کہ تو خود ہی فیصلہ کر لو مرکز آئے تطہیر کی بلادت میں نجیس عورتوں کا ہاتھ لگ کئی سکتا ہے سلوات ورمہمد ورمہمد اب یہاں تک آ گیا اب اس کے آگے امام فرماتے ہیں فَلَمَّا سَقَتَتْ إِلَى الْأَرْضُ اور جب شہزادی زمین پر آگئیں اس دنیا میں آگئیں اَشْرَقَ مِنْهَ النُّورِ جناب فاطمہ سے ایک نور ساتے ہوا حَتَّى دَخَلَ فِي بُيُوتَاتْ مَكَّةَ یہاں تک کہ وہ نور مکہ کے ہر دھر میں پہنچا پورا نام کیا ہے آپ کا سید اختر سید یہیں رک جائیے what's meaning of سید ہم دیکشنری نہیں کیوں آپ سردار ہیں احمد آبان صورت کے پھر کیوں سید کہے جا رہے ہیں آپ امام کی اولاد ہیں امام کس کی اولاد ہیں امام کس کی اولاد ہیں جناب فاطمہ کی نا فاطمہ کہا کے رہنے والی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ مول نواسی کہا کی ہے مدینہ کہا کی رہنے والی ہیں مدینہ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نسل میں ہیں تو یہاں سورت کے اسے آگیا ہے سوال نہیں ہے اجھا سورت تو پھر بھی شہر ہے ایسا ایسی جگہوں پہ گئے ہیں ہم لوگ دیہاتوں میں دیہار جہاں نہ راستہ ہے نہ کچھ ہے آپ کو تاجیب ہوگا سمجھے آپ سائیکل کے کیریئر پہ بیڑی گئے ہم سائیکل کیریئر گالی نہیں پورے گاؤں میں کسی پہ گالی نہیں بھی چار ہوتے تھی اب تو ہو گئے ماشاءاللہ ایک جگہ جاتے تو وہ ایک پردھان جیتے ان کے پاس خالی پورے خاندان میں ایک ٹریکٹر تھا تو وہ جب پھجاتے تھے تو وہ سڑک پھر ان کا ٹریکٹر آتا تھا پردھان جی کا ٹریکٹر میٹ گئے جاتے تھے اس سے گاؤں پڑے ہوگے تھے ہاتھ مجھا کرتے ماللہ صاحب کچھ رہی تھا اس آدمی نے رکشہ کی گرتے پڑتے جا رہا ہے وہاں پہنچے تھا ایک گھر ہے پورے اس میں کون صاحبہ فلاحسین زہدی ہے مثلا فلاحسین یہاں تہاں سے جنگل میں آدمی ایک گھر آکے بس گیا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا جواب یہاں ہے اس کا جواب یہاں ہے فلمہ سقطت الالارض جب بی بی کا وجود مبارک زمین پر آ گیا اشرت منہ نور شہزادی سے ایک نور ساتے ہوا اکتہ دخلہ فی بلوٹہ مکہ کے ایک ایک گھر میں داخل ہویا خانی مکہ نہیں اس کے بعد امام کا جملہ ہے ولم یبقہ فی شرق الارض ولا غربہ نہ مشرف نہ مغرب نہ پورب نہ پچھم زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور چمکا گے اب سمجھے تو آقل کہتی ہے کہ جہاں جہاں نور چمکے گا وہاں وہاں اولاد پہنچے گی سلوہ دنہم نگا اب اس کے بعد دس آیتہ دہو رہے آگئے ہیں یہ تو چار آیتہ لیڈیز تھی نا پھر دس آداد خورے آگئے ہیں معہن تسط من الجنہ سب ہاتھنون کے کیا جنت کی لگان لگان سمجھتے ہو تشت وَعِبْرِيقُن مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا لوٹہ وَفِلْ عِبْرِيقُن مَا اُن مِنَ الْكَوْثَرَ لوٹے میں آبِ کَوْثَرَ فَتَنَا وَلَكَا الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدْئِيهَا تو بی بی کو اس نے آگوش میں لے لیا جو لیڈی سامنے تھی وَغَسَّلَتْهَا بِمَا الْكَوْثَرَ اور اس نے شہزادی کو آبِ کَوْثَرَ سے غُثَلْ دیا آپ نے تو کہیں دیا سبحان اللہ یہ کلپ کٹے گی بھائی یہ ایک تاہیر ہے پاک و پاکیزہ ہیں ان کو غُثَل کی کیا ضرورت ہے بھائیہ غُثَل دینا اور چیز ہے سمجھ گئے آپ امام حسین پاک پاکیزہ ہیں کی نہیں تو اس کا مددب زندگی برنا نہ آئے اس لئے کہ پاک ہیں رسول اللہ جو پاک ہیں زندگی برنا نہ آئے کہا بھائیہ تاہر ہونا ہو رہے صاف رہنا ہو رہے غُثَل کا مطلب یہ نہیں کہ پاک کیا جا رہا ہے سلام آہدر محمد و آہدر فغَثَلِتْهَا بِمَا الْكَوْثَرَ آبِ کَوْثَر سے غُثَل دے دیا گیا ثم اب یہاں رکنا پڑے گا ثم اَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَ وَتَيْنِ پھر اس نے دو کپڑا نکالا اَشَدُ بِيَعْضًا مِنَ الْلَبَنِ دودھ سے زیادہ سفید وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمُسْكِ وَالْعَمْبَرِ مُشْق وَعَمْبَرْ سے زیادہ خوشبودار یہ کپڑا کہے کے لیے کہاں سے آیا ہے کس دکان سے کبھی باتا ہے یہ ہورے لے کے آئی ہیں یہ جنت کا کپڑا آیا ہے سمجھ گئے آپ تو فَلَفْفَتْحَ بِيْوَاحِد ہے ایک تو لپیٹ دیا تو دوسرا کپڑا دو دو کہے کے لیے آیا ہے سَلَوَا دَرْعَيَ سَلَوَا تو دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ میں نیئر ایباوٹ نائنٹی سے فیض آباد میں ہوں کتہ سال ہو گیا تیس سال ہو گیا سمجھ گیا تو اب جائے وہ ہمارے گاؤں سے شاگن سے لکھنو جانے کے دو راستے ہیں ایک سیدھا ہے سلطانپور ہو کر کے ایک ادھر فیض آباد ہو کر کے اتنا چلا ہوں کہ مجھ کو اس سلطانپور کے دونوں طرف کتنے اپنے مومنین کے گاؤں ہیں مجھے سب پتا ہے اور جنرل ہی پہچانتا ہوں سب کو نام سے نہ صحیح تو شکل دیکھ کے کہ یہ کہیں دیکھا ہے ان کو اب یہ سچا باتیاں نہیں ہیں مثال ہے اور مثال میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی مثال گڑھی جاتی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے تو صاحب جو ہے وہ ایک دن ہم اپنا بس تو بیٹھے جانے کے لیے کہیں بھیڑ بہت تھی تو پیچھے جا کے بیٹھ گئے اتنے میں تھوڑی دور جانے کے بعد کوئی میلا میلا تھا ان لوگوں کا وہ پندرہ بیس آدمی اتر گئے بس خالی ہو گئی لیکن ہم نے کہا جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو تھوڑا سہور آگے پڑھی تو دیکھا ایک چچا بزرگوار آپ کی طرح آپ کے ایج کے سمجھ گیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک عورت اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ہے بچہ ہاتھ دیا بس والے نے روپ دیا انہوں نے جو ہے وہ سامان چڑھا دیا وہ خاتون میں بچے تھے بڑھ اچھا پا پا خدا حافظ خدا حافظ میں پیچھے بیٹھ کے بس میں دیکھتا رہا ظاہر نہیں کیا ہم نے اپنے آبت بلا جب ہی تکلف ہوگا خواہ وقا تو جانے دیا راستے میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ انہی چچا کی بیٹی ہو یا بہو ہو جو بھی ہو اچھا پا پا خدا حافظ خدا حافظ چل پڑی دس کلومیٹر چلی ہوگی بس کیوں پرانے زمانے میں عورتیں جو ہے وہ باسکٹ لے کے چلتی تھیں یاد ہوگا آپ کو سمجھ گئے آپ جس کو کنڈیا کہیں کہتے ہیں کہیں جھپیا کہتے ہیں کہیں باسکٹ کہتے ہیں تو تھوڑا دس کلومیٹر جب چلی بس تو کیا دیا ان خاتون نے اچھا پہلے دو حصوں میں نقاب چلتا تھا ایک وہ پورا اور پھر وہ اوپر تو اس کو اتارا لپیٹ کے اس باسکٹ میں ڈالا پھر یہ بٹن والا ہوتا تھا تب بٹن کھولا اور وہ لپیٹ کے اس میں بری یار فلاں نے چاہ کے گھر کیا عورت اس طرح پہ پھر ہم نے خود ہی جوابتیاں میں چھوڑو یار جائے ہم لکھنا ہو جا رہی ہیں دہاتی تھوڑی ہیں بیک ورڈ لوگ پردہ کرتے ہیں یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ بیک ورڈ پردے والی ہیں کہ بغیر پردے والی ہیں سلامت بر محمد وار یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد بہرحال صاحب وہ زمانہ گزرتا گیا تو اب وہ صاحب بات میں پتا چلا وہی لڑکا جتا بڑھاتا پھر تھوڑا اور بڑھا ہوا دھن لکھ لو مجیلیز ویلی میں جانے لگے تو بڑے تعلقات ہو گئے ایک دن جو ہے اس لڑکے کا فون آ گیا اب جو تمہاری ایج کا ہو گیا مثلا اے ہزی بھائی کیا ہوا اممہ کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ چلو تو وہ اممہ آپ کو بہت مانتی تھی بہت چاہتی تھی جب ون پر آتا تھا فوراں کام چھوڑ کے بہت جاتی تھی ہم نہ بولو آگے کہنا ہم لوگ جنازہ لے کے آ رہے ہیں لکھنا اسے چار بجے مٹھی ہے آ جائیں گے آپ اچھا میں سونگا کرتا ہوں کہ علاقے کا کوئی جگاڑ لگ جائے تو اس بہانے سے گاؤں چلے جائیں گے کچھ آٹا ڈال لی آئیں گے خریدنے سے بچ جائیں گے جائے وہ تو اسی لیے جائے وہ کسانوں کے جو دیکھ رہا ہوں نا بڑا درد مجھ کو ہوتا ہے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کیا کریں جائے وہ صلوات برمین محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ تو اب صاحب جائے ہم نے عباس بھائی کو بولایا جن کی گاڑی سے چلتے ہیں میں نے کہا عباس بھائی ہمارے علاقے میں ایک انتقال ہو گیا چلو آر چلیں وہاں پہنچے ہیں صاحب جائے وہ تو معلوم ہوگا کہ چار بجنے میں بھی پندرہ منٹ ہیں تو ہم نے کہا آپ دروازے پہ جائیں گے ان کے تب تک جنازہ چھوڑو یہ چلو چھوڑا پہ قبرستان بیٹھ جاتا تو اب وہ دو چار لوگ اور بھی آس پاس کے گاؤں کے آگئے اس میں ایک آگ دو ہمارے پرانے بچپنے کے پرائمری کے ساتھی بھی آگئے ادھر ادھر باتیں چلنے لگیں تب تک جنازہ آگیا وہاں توجہ سنے کیا گڑا ہوئے جنازہ آگیا پتہ نہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں ادھر آئے تب تک جنازہ آگیا اتنے میں کیا ہوا ہٹ جائیے اٹھ جائیے اپنے ادھر جائیے کیا ہوا بھئی اس کے بعد کیا دیکھا تھا وہ بڑے بڑے چادریں کناتے کہ یہ فرش وہ قبر کے کنارے کنارے گھیرا جا رہا ہے ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے یہ عورت کا جنازہ ہے نا تو پردہ کیا جا رہا ہے مجھ کو ہسی آگئے وہ تیس سال پرانا کیس یاد آگیا بس والا مجھ کو ہسی آگئی جیسے ہسے تو وہ میرے ساتھ کہلے یار مسیح حسن تم کبھی نہیں سودھ روگے بتمیز آتی میں کہلے یار جنازہ کے سامنے ہس رہا ہوں پہنے کہا بھائی میں ہس نہیں رہا ہوں مجھ کو تیس سال پرانا قصہ یاد آگیا جب پردہ کرنا تھا تب تو کیا نہیں اب مرنے کے بعد سلوات بر محمد و آ لہذا جتنے لوگ ہیں جن کے گھر کی عورتیں آئی ہیں وہ تو سن رہی ہیں جن کے گھر کی عورتیں نہیں آئی ہیں وہ گھر جا کے اس مجلس کو بتائیں سنائیں بلکل وہی سہی ماحول بنائیں جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا کہ لوگ جب گھر واپس جاتے تھے تو کیا ہوا مجلس میں اپنے گھر بیان کرتے تھے وہ پہلے قصہ اب بات واپس آئیے کہاں چلے تھی کہ جب غسل ہو گیا تو اخرجت خرقتین بیضاوتین اس نے دو کپڑے نکالے فلفتہا بواحدے ایک کو لپیٹ دیا وقنعتہا بثانیہ دوسرا کہہ کے لیے اب روایت کہتی ہے کہ دوسرے کپڑے کا اس نے شہزادی کا مقنہ بنا دیا یہی آپ کو جا کے گھر سنانا ہے کہ اگر اپنے کو کنیز سیدہ کہتی ہو تو سیدہ کے لیے پیدا ہوتے ہی جنک سے مقنہ آیا ہے تم پردہ نہیں کروگی تو کچھ ہو سکتی ہو کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے تعریف تو کیا تم نے بیوی کو پردہ کراؤ گے اپنی ابھی وعدہ کرو کراؤ گے نہیں کراؤ گے تم کراؤ گے کہتا بھی ہونے تو دو سلام آفر محمد ہاں بھائی آپ جی اب سنیے یہ ہو گیا نا اب یہاں سے اور بس کل ایک قصہ چھوٹ گیا تو وہ پورا کر دیتا ہوں اب آئیے صاحبی پھر اس کے بعد جب غسل ہو گیا کپڑا پہنا دیا گیا مقنہ باند دیا گیا اس کے بعد بڑی عجیب بات ہے ثُم مستن تقدھا پھر ان سبوں میں سے ایک نے کہا شہزادی سے کچھ بولیے ہم تو ٹھائرے بے حقوفیوں ہے نا کتاب ہے کیا یار یہ بے حقوفی بات ہے بقراتی کی بات ہے ابھی تو پیدا ہوئی ہیں پندرہ منٹ ہوا بیس منٹ ہوا پتا نہیں دس منٹ ہوا ابھی پیدا ہوتا ہے بچہ کیا بولے گا تو عجب نہیں وہ عورتیں کہ ہم سے کیا مطلب بولنے چاہے نہ بولیں ہم تو تمہیں چکر ہیں بلوا رہے تھے ہم سے کیا مطلب بولیں پھر وہی آئیے ہمارے عدیات کا کہتے ہیں جے کی خاتر چوریا کیا وہے چوروانا ہو دارے سے ہم تو تمہیں لئے بلوا رہے ہیں تمہیں اتراز کر رہے ہو ہم نے کہا ہمائے لئے ہم سے کیا مطلب کہا فس جاؤ گے اگر آج انس کو نہیں بولواتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں کہ اس لئے کہ انہی کے لئے رسول اللہ کی حدیث آئے گی آنے والی ہے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی جوڑ نہ ہوتا کفو نہ ہوتا کل کوئی اتراز اٹھے گا تمہارے اوپر تک کئی سے جوڑ ہے انہی تو پیدا ہوتے ہی بولیں فاطمہ کا سلام دور محمد وعا سلام ثم استانتقتها پھر اس نے کہا کچھ بولی ہے فَنَتَقَتْ فَاطِمَا شہزادی بول پڑی کیا بولی برا تو نہیں مانو گا اگر کہیں کلمہ سنو اشہدو زور سے بولو اشہدو اللہ الہ اس کے بعد دوسرا تیسرا اشہدو النعلی پہلا والا تو جناب فاطمہ نے آپ لوگوں کی طرح پڑھا ہے فَقَالَتْ اَشْهَدُ اللَّهِ الْاَهِ اللَّهِ فَاسْتْ آپ کی طرح لیکن سیکنڈ تھرڈ جو ہے آپ کی طرح نہیں پڑھا اور جس طرح انہوں نے پڑھا اس طرح دنیا میں کوئی پڑھ دنیا سکتا حق نہیں ہے کسی کو پڑھنے کا کیا فَنَتَقَتْ فَاطِمَ بِالشَّهَادَتِينَ شہزادی بول پڑی فَقَالَتْ اَشْهَدُ اللَّهِ الْاَهِ اللَّهِ یہاں تک آپ کا کلمہ اور جناب فاطمہ کلمہ کامن ہے لیکن دوسرا آپ کیا پڑھیں گے اَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدَ فَرْمَاتِي وَاَشْهَدُ وَنَّ عَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْاَنْبِيَا اور میرا باپ خیر بھئی اس طرح پڑھنے والا کلمہ وَاَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْاَوْسِيَا اور میرا شوہ اب اس کے بعد ان عورتوں کو حال نہ پوچھئے جو کتاب میں لکھا ہے وَقُنَّا يَبْحَقْنَا یہ سب ہس رہی تھی ایک دوسرے کو گلے ملا رہی تھی سمجھ گئے یا اس کے بعد جو ہے وہ اس نے یہ سب کر کے جناب خدیجہ کے حوالے کر دیا لیکن اس میں ایک نکتہ ہے ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلِيْهِنَّ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّا أَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْاَنْبِيَا وَأَنَّا بَعْلِي سَيِّدُ الْحُصِيَا اس کے بعد ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهِنَّ پھر شہزادی نے ان چاروں کو سلام کیا جنرل سلام نہیں سلام علیکم ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهِنَّ بِعِسْمِهِنَّ یا اسمائِهِنَّ پھر ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا ہے کیا ہوا ایک ایک کا نام لے کے اس میں جو سب سے ینگ ہے نا وہ کون ہیں والوں ہیں چنابِ مریم چنابِ عیسیٰ کی والدہ سب سے ینگ ہیں وہ بھی پانچ سو سال سے زیادہ ہیں چنابِ عیسیٰ کے بعد پانچ سو سال کے بعد رسول اللہ آئے ہیں تو کلملہ کے ساڑھے پانچ سے کے اس پاس ہو جائے گا اور بقیہ اور زیادہ ہیں سارا تو سب سے پرانی ہے چنابِ عبراہیم کی سو جائے ہیں وہ بی بی جو پیدا ہوتے ہی یہی سے بھونٹے ہو قصہ سن لی ہے تمام وہ بی بی جو پیدا ہوتے ہی سیکڑوں سال پہلے اس دنیا سے آ کے گزر جانے والی عورتوں کو بائی نیم اور بائی فیس پہچان لے وہ بی بی کل کو میدانِ محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہیں پہچانے اور کل ٹائم تھا میں اس قصے کو پڑھ سکتا ہوں میں نے عرفان کو بتایا کیوں نہیں پڑھا میں نے در گیا میں کہ کہیں یہ ہے وہ اس حدیث کا کسی نے اثر لے لیا تو میں سمجھوں گا صاحب حدیث کی وجہ سے جیازہ چک رہا ہوں آج جبکہ جانا ہے تب پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے سلوہ عبر محمد بس اب آخری بات کل کو محشر میں شہزادی کیسے پہچانیں گے آپ کو وہ سن لیجئے اور تمام جناب جابر ابن عبداللہ انساری پانچ اماموں کا زمانہ دیکھائے رہنے ہیں کافی اول ڈیج میں ان کا انتقال ہوا پانچویں امام تک زندہ رہے ایک دن یہ کہتے ہیں کہ میں آیا پانچویں امام کے پاس آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ذرا آپ نعرے والی مہیلیس پڑھ دیئے اس طرح کا تو اس دن پتہ نہیں جناب جابر میں بھی شوق ہو گیا تو وہ نعرے والی اگر رواج تو تھا نہیں لیکن فضائل جو بھی عاشق اہل وید فضائل سننے میں خوشت ہو رہا ہی تو آئے کہنے لے گے مولا اب سیم جملہ ہے ان کا حضرت جادر کا حدثنی بحدیثن فی جدت فاطمہ مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ایسی سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہی شیع فرحو بذالک جب آت کے شیعوں کو سنا ہوں تو پبلک کھوش ہو جائے پبلک جھوم جائے پبلک مست ہو جائے تو اب فرمائش کر کے نعرے والی حدیث مانگ رہے ہیں اب سنیے کیسی حدیث ہوں سلامہ وکرہ سلامہ وکرہ سلامہ وکرہ امیم نے کہا تو سنو پھر جابر جب محشر کا وقت آئے گا سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا اور اس میں سب سے اونچا ممبر ہمارے جد رسول اللہ کا ہوگا اللہ کہے گا یا محمد اختب تقریر دیجئے آپ خطبہ دیجئے پھر رسول اللہ محشر میں وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا مطلب شاید یہ ہے کہ بولنا تو دور کی بات ہے سنا نہیں ہوگا پھر اوسیہ کا وسیح لوگوں کا ممبر رکھا جائے گا جس میں سب سے اونچا پیغمبر کے وسیح مولا کا ہوگا اللہ کہے گا علی تم بھی خطبہ دو اور پھر وہ تقریر مولا اس دن کریں گے سمجھ گیا کہ آج تک کسی وسیح نے ایسی تقریر سنی نہ ہوگی پھر اولاد انبیاء کے لئے ممبر رکھا جائے گا اور اللہ کہے گا سب سے اونچا ممبر کس کا ہوگا امام حسن اور حسین کا اللہ کہے گا اختبہ تم دونوں بھی خطبہ دو پھر امام حسن حسین کی ایسی سپیچ ہوگی کہ اولاد انبیاء میں سے کسی نے سنا نہیں ہوگا اس طرح سے پھر چلانے والا چلائے گا پکارنے والا پکارے گا یہ چاروں خواتین قیام فرمائیں گے اب سنیے امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جبریل ایک ناقہ لے کے آئے گے کیا لے کے آئیں گے ناقہ لے کے آئیں گے سب کا اپنا اپنا جو ہے وہ پورٹفولیو ہوتا ہے ہے نا اور سب کا اپنا اپنا کیا کہتے ہیں پروٹکول ہوتا ہے منسٹر کا پروٹکول الگ ہے چیف منسٹر کا الگ ہوگا پرائم منسٹر کا الگ ہوگا کس کو چملہ سنیے جاؤ دیکھو محشر میں جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا جس نے بھی تم کو خدا میدان قیامت میں ہم سب کے فاطمہ کی شفاعت لصیب فرمائے جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو اس کا کیا مطلب ہوا ہے یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ آٹو چلاتا ہے شام کو چار سو روپیہ کما کے آتا ہے وہ اپنے بچوں کا تو پیٹ بھر نہیں پا رہا ہے وہ فاطمہ کے نام پر کسی غریب کو کیا کھلائے گا وہ بیچارہ جو چار سو روپیہ رونس کی آمدنی ہے اپنے بچوں کا تو کپڑا بنا نہیں پا رہا ہے وہ کسی غریب کو فاطمہ کے نام پر پانچ سو روپیہ کا کپڑا کہاں سے دے دے گا تو خدا کیا جنت پیسے والوں کی ہے یہ تو صحیح نہیں ہے نا کہ تم جلدی بول گئے نا آگے پڑھو فاطمہ کی رحمت عام ہے سب کے لئے ہے اس کی حیثیت کے حساب سے لہذا اب جملہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہوں جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہوں نہیں ہے نا جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا پانی تو پیسے کا نہیں ملتا ہے نا یہاں مجلس ہو رہی ہے باہر جائے وہ لوگوں نے پانی ملا کے رکھ دیا ہے کچھ نہیں کرنا ہے خالی جناب فاطمہ کے نام پر لے جا کے ایک گلاس پیسی کو پکڑا ہے امام فرماتے ہیں پھر قسم کھا کر کے واللہ یا جابر خدا کے قسم اے جابر پھر اس وقت ایسا فاطمہ کا کرم عام ہوگا محشر میں کہ سوائے منافق کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے خدا تیرا لاکھ تیرا لاکھ احسان ہے تیرا لاکھ کرم ہے کہ تُو نے اس قابل سمجھا کہ جاتے جاتے گئے یہ تین دن تُو نے جناب فاطمہ کے نام پر بیان کی توفیق ادا کر دیں پالنے والے یا میرے اللہ اس کا شکر ادا کرنا لا ممکن ہے خدا لیکن پالنے والے اسی فاطمہ کا واسطہ ہے خدا جب تک زندہ رہے ہیں ذکر اہلِ بیت دیکھیں مرنا سب کو آئے موت سب کو آنا ہے لیکن موت کے طریقے ہیں نا کسی کو کچھ ہو گیا زبان میں کوئی پرابلم آ گئی کاٹ دی گئی زندہ ہے آدمی نہیں پڑ سکتا نا خدا موت براک ہے خدا مرنے سے نہیں بھاگتے خدا لیکن ایسا کرتے خدا بیعق فاطمہ کہ مرتے دم تک ذکر اہلِ بیت کرتے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے موابعات کے گناہوں کو بخش دے ہمیں آمالِ خیر کی توفیق کرامت فرما جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ فاطمہ آج بھی مظلومہ یہ کیا ہے آپ کے سامنے یہ کیا ہے آیا یہ کیا ہے روزہ آئے نا کس کا ہے امیر الوہمین یہاں کوئی دفن ہے محلی یہ کہا رہا ہے کہ یہ محبت میں ان سے بنا رکھا ہے آج دنیا بھر میں محبت کے بنیاد پر لوگ روزے بناتے ہیں یہاں کانو در چلے جائیے وہاں سے نواز آج آئے نا کوئی نہیں ہے نا آج محبت میں آپ ہیں دوستان میں کیسے کیسے روزے بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن جہاں اصل فاطمہ زہرہ کے پنگ ایک سایہ بی بی کے قبر پر نہیں ہے ایک شما جلانے والا کوئی نہیں ہے خدا بی بی کے روزے کی تعمیر کی سبیل فراہ ہم فرمائے ہیں یا اللہ ہم سب کو شہزادی کے ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت وسیل فرمائے ہیں خدا جن لوگوں نے جس طرح بھی اس تین دن کے پروگرام میں زحمت کی ہے کوشش کی ہے خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما ہم سب کو اہلِ بیت کے تئی خلوصِ نیت انایت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تین دن میں آپ کے ہاں رہا ہوں ممبر سے زبان ہے کچھ نہ کچھ ادھر اگر کسی کو میری کسی بات سے ہنسی مزاق میں کچھ برا لگا ہو تو بہت فاطمہ معافی چاہتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین